بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وآلہ وسلم وآلہ رسول کریم ہمارے ملک میں دس روزیں پورے ہو گئے اور جو دیگر ممالک ہیں کئی ممالک کے اندر آج گیار ماں روزہ ہے یعنی رمضان کا ایک بٹا تین حصہ وہ اختتام کو پہنچا اور بقیہ رمضان کا ہمارے پاس دو حصے باقی رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرمی جی کی روایت ہے اولوہ الرحمہ وعوسطہ مغفرہ وآخرہ ادق من النار کہ پہلا حصہ اس کا رحمت ہے تو رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا فقہہ نے فرمایا کہ یہ عشرہ رحمت ہے اس میں اللہ کی رحمت زیادہ مانگو اور دوستہ حصہ وعوسطہ مغفرہ اور دوستہ حصہ اس کا مغفرت ہے کہ انسان اللہ تعالی سے مغفرت چاہے کہ اس حصے میں اللہ رب العزت مغفرت کو عام فرمتے وآخرہ ادق من النار اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے بہت سی توجیہات فقہہ نے اس کے اندر کی ہیں اور اتنی توجیہات فرمائی ہیں کہ ذریبت ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے فتح الباریر ابن حجر اسکلانی کو دیکھ لیں یا عینی کو دیکھ لیں انہوں نے بڑی تفصیل فرمائے ملالی قاری نے تفصیل فرمائے مرقات ایسے اور بہت سی تفصیلات ہیں جن میں ہم قوی ہوا تو انشاءاللہ جائیں گے بات بھی کریں گے لیکن اصل چیز یہاں پر ہمارے ذمہ وہ ہے جو ہمیں اس میں خاص طور پر دیکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ خود احتسابی ہے اپنا معزنہ کتنا خود احتسابی ہوتی ہے تو انسان کے کام میں نمو ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے پروگریس ہوتی ہے خود احتسابی نہیں ہوتی تو پروگریس نہیں ہوتی دنیا میں جتنی بھی کمپنی ہیں کمپنیاں ہیں وہ لیجر مینٹین کرتے ہیں بیلس شیٹ مینٹین کرتے ہیں کوئی چھوٹی چی دکان کھولتا ہے وہ بھی مینٹین کرتا ہے کوئی ریڈی لگاتا ہے وہ بھی اپنا ایک پرچہ مینٹین کرتا ہے کہ بھی کتنے کا مال خرید رہا ہوں اور کتنے کا بیچ رہا ہوں یعنی وہ مینٹین یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ریسیویلز کتنے ہیں اور میرے فیویلز کتنے ہیں ہمیشہ اس کی ادائیگیاں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں اس کی وصولیاں زیادہ ہوتی ہیں تب ہی وہ کام چلتا ہے ادروائز وہ کام بند ہو جاتا ہے اس کام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا من صام رمضان ایمان و احتساب اغفر رہو ما تقدم من زنبی و ما تآخر بازی روایت میں غفر رہو ما تقدم من زنبی یہی الفاظ ذکر آئے ہیں تو من صام رمضان ایمانا ایمان کے ساتھ بختگی ایمان کے ساتھ و احتسابا اور احتساب کے ساتھ اعمال میں معازنے کے ساتھ میں نے جو چارٹ بنایا ہے اس کے اندر میں نے اعمال کے معازنے کا چوتھا صفحہ بنایا ہے کہ تین و عشروں میں ہم نے اعمال کا معازنہ کرنا ہے کہ میرے اعمال کے اندر سٹیبلیٹی کتنی ہے گروت کتنی ہے چنانچہ ہم نے چار پانچ قسم کے اعمال متحین کیے ہوئے ہیں پہلا عمل روزہ رکھنا ہے اور تصحیح نیت ہے روزے کے اندر کہ روزے کے اندر ہم نیت کی ہے روزے میں ہم نے اللہ سے کیا حاصل کیا روزے کی روحانیت حاصل کی یا نہیں کی روزے کے اندر ہم نے اللہ سے کتنا تعلق بنایا اور کتنا تعلق اللہ تعالی سے ہم نے جوڑا ہے تو یہ سب سے پہلی چیز اس کا ہم نے احتساب کرنا ہے بشلے دس روزوں کے اندر ہم نے کیا 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 حاصل کرنا چاہیئے تھا ہم نے کیا کیا اچھا صرف روزہ بھوکہ رہنے کا نام نہیں ہوتا روزے میں اور بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے مل کے روزہ بنتا ہے جیسا کہ نماز ہے نماز کے اندر ہم نے کتنی بڑھو تری کی ہماری پہلے روزے میں کتنی رکت ہوتی تھی اور آج دس روزے ہوگے تو ہماری کتنی رکت ہوتی ہیں ہم اتنے نفل پڑا کرتے تھے اس میں ہم نے کتنے نفل پڑے ہیں ہم نے اتنی تراوی پڑھتے تھے روزے کے اندر آگے ہم تراوی کے پر قائم ہیں یا نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ جنب ہم اپنے طور پر سمجھ بیٹھے جو لوگ آٹھ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں لہٰذا ہم بھی آٹھ پڑھیں استغفراللہ 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 اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ دنیا کے دو در کے پروپگنڈوں سے ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو متاثر کر بیٹھتے ہیں اس میں نہ کسی سے رہنمائی لیتے ہیں بس ایک خدرائی قسم کی چیز ہوتی ہے اپنی رائے کے مطابق چلنے کی فکر ہوتی ہے تو نماز کے اندر ہماری اشراق شروع شروع میں بڑا شوق تھا ہماری اشراق کی عادت ہوئی چاشت کی عادت ہوئی یا نہیں ہوئی بس وجہ کے بعد جو سوتے ہیں وہ سوتے ہیں سوتے 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 سجا کے ظہر میں اٹھ رہے ہیں یہ کوئی پسندیدہ آمال نہیں پسندیدہ معبود نہیں کہ انسان دن کو بھی سوئے اور رات کو بھی سوئے ایسا نہ ہو ٹھیک ہے جو پوری رات جاگتا ہے عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے وہ فجر کے بعد سو جائے ٹھیک ہے اٹھے پھر زہر کے بعد لیکن کوئی یہ کوئی خواب خرگوش کوئی طرح پسندیدہ نہیں ہے یہ مہینہ سونے کے لیے تو نہیں بنا یہ مہینہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے تو اس کی فکر ہو ٹھیک ہے جی فجر کے بعد سو جاتے ہیں تو چاشت کے ساتھ اشراق کی نیت کریں اور چاشت کے ساتھ اشراق آدھا کریں ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سے اپنی ترتیب بنایا اور اس سے کٹ کے چلے تو اپنے عبادت کے ساتھ جوڑ بنانا ہے تو نواز میں میرے کیا معاملہ ہوا اس کے بعد دیکھیں کہ میں روزانہ کتنی تصویحات کرتا تھا یا کرتی تھی اور جو تصویحات ہیں اس کے اندر میرے کیا فرق ہے ان تصویحات میں میرے دل پہ کچھ اثر کیا ہے یا نہیں کیا یہ ہے خود احتسابی اپنا معزنہ کرنا اپنا آڈٹ کرنا اپنے عمال کا آڈٹ کرنا کہ میری اذکار میرے معمولات میرے جیسے میں نے دیا ہوا ہے ایک عمل آپ سب حضرات کو بھیجا ہوا ہے ابھی دوبارہ بھی بھیج دیتا ہوں کہ پندرہ منٹ میں دس قرآن مجید کا ثواب ہے اس کے اندر مختلف صورت ہیں سورہ اخلاص اللہ کی نبی نے فرمایا سورہ اخلاص سلوث قرآن کے بقدر ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھا جائے سورہ اخلاص کو تین دفعہ پڑھتے ہیں وہ کتنے منٹ لگتے ہیں وہ تین منٹ لگتے ہیں تو اس طریقے سے ایک سیٹ اپ میں نے بنا کے بھیجا ہوا ہے اذکار اور معمولات کا ان اذکار اور معمولات کو میں نے کیا یا نہیں کیا اس کو چیک کریں ان معمولات کو چیک کریں کہ میرے معمولات صحیح ہیں یا نہیں اسی طریقے سے دیگر مسنون دعائیں ہیں اذکار کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ دن کو سوتے وقت میں اپنے معمولات پورے کرتا ہوں یا نہیں کرتا اللہ سے مانگ کر سوتا ہوں یا نہیں پہتو خلا جانے کی دعا پڑتا ہوں نہیں پڑتا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ دعائیں بڑی اہم ہوتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقائدہ احتمام سے یہ چیزیں سکھائی ہیں سمجھائی ہیں امت کو ان کی تعلیم دی ہے تو اذکار اور معمولات یہ بہت اہم ہوتے ہیں اور یہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ انسان اس کے اوپر کچھ زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہو لیکن برہر اس کے حوالے سے میں درست کروں گا پھر مزید بھی سمجھاؤں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے صدقہ میں نے پابندی سے صدقہ کیا ہے چاہے پانچ روپے ہو دس روپے ہو پندرہ روپے ہو پابندی سے صدقہ کرنا پابندی سے اللہ کے راستے میں دینا کہ بھی میرے ذمہ ہو کہ میں افطار کروں گا کوشش کرنا ہے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خجور سے افطار کرنا تو ضروری تو نہیں کہ آپ ہزاروں کا افطار کریں آپ کے بعد جتنی استعداد ہے اس حساب سے آپ افطار کا مزاج رکھیں کہ مجھے افطار کرانا ہے مجھے صدقہ کرنا ہے زکاة ادا نہیں کی تو زکاة ادا کرنے زکاة کی ادائیگی اور صدقی کی ادائیگی کے حوالے سے بھی میں تفصیلاً انشاءالا اس کروں گا ابھی تک میں کرنی سکا لیکن اپنے عامال اور معمولات میں شامل رکھنا ضروری ہے یہ نہیں کہ جو آپ کو بتایا جائے گا بس وہی آپ نے کرنا ہے خود بھی انسان میں عقل ہوتی ہے جو ہم نے چارٹ بنائے ہوئے اس کے اندر ہم نے سیکشن دیا صدقہ کیا یا نہیں کیا اللہ کے دکھئے جب انسان دل و جان سے کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ جان سے بھی جڑتا ہے اور مال سے بھی جڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دیکھا جائے تو ایک بات بڑے کھلے ڈلے انداز میں سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام مالی تقاضہ کیا کرتے تھے تو منافقین دائیں بائیں ہو جاتے تھے منافقین وہاں پر ایک سیف سائیڈ کر کے کوئی عذر کا دیتا ہے نہیں جی ہمارے پس تو نہیں ہے نہیں جی ہم تو بڑے غریب ہیں وہ جو خالص صحابہ اکرام خالص ایمان کے ساتھ محبت اور قلوی تعلق کے ساتھ جڑے ہوتے تھے مزدوری کرتے مزدوری کر کے ایک کلو خجور کماتے اس میں سے پنہ بیس خجور آپ علیہ السلام کی خدمت ملا کے پیش کر دیتے یا رضا اللہ اور تو کچھ نہیں تھا مزدوری کی اس میں سے یہ آپ کے سامنے پیش کیا اللہ کے نبی کو کیا ضرورتی لوگوں کے پیسوں کی اللہ سے دعا کرتے آرام سے دو چار اینٹیں سونے کی نازل ہو جاتی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کتنے بڑے بڑے ہدایہ آتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس کہ تشت بھرے ہوئے دینار اور درہم کے بھرے ہوئے ہو جاتے تھے آپ اس وقت تک گھر نہیں حدیث میں آتا ہے حضرت بلال کو بولایا کہہ کہ یہ آیا ہے اس میں اے بلال اس کو خرچ کرنا ہے پھر ابودعود کی روایت آپ نے فرمائے بلال جرہ جلدی سے اور میری آنکھیں تھنڈی کرو میری آنکھیں تھنڈی کرو لٹرلی یقین کرے میں یہ سمجھا کہ آپ صلوات اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک مسجد میں بیٹھیں گھر نہیں گئے تو آپ نے فرمائے ہوگا کوئی کھانے پینے کیلئے چیز لے کر صبح سے بھوکے ہیں اب یقین کرے حضرت بلال گئے اور حضرت بلال نے کہا رسول اللہ ابھی تک کچھ مال بچا ہوا ہے میں حدیث پڑھ کے ہرن رہے آپ نے فرمائے اگلے دن پھر آپ نے حضرت بلال کو فجر میں فرمایا کہ اس مال کا کیا ہوا کوئی میری آنکھیں تھنڈی کرو رات کے وقت حضرت بلال حاضر ہوئے رسول اللہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب میری آنکھیں تھنڈی ہوگی پھر آپ اپنے گھر تشریف لے حالانکہ آپ کا مزاج تھا ہر اثر کے بعد تمام ازواج کے پاس جاتے تھے اور اشہ کے پاس جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے پاس جاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر نہیں گئے جب تک وہ سارا سارا مال تقسیم نہیں ہوا تو اتنا خرچ کرنے کی اتنی فضیلت اور فقیت ہے تو انسان اس کی کوشش کرے تو جب انسان انفاق کرتا ہے تو اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے اور بعض لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنی اہم چیز ہوگی خیر میں انسان اس حوالے سے بات ارز کروں گا اپنے موقع پر تو صدقہ خرچ کیا یا نہیں کیا اس کے حوالے سے اپنی پرگریس دیکھیں اپنی کوشش اور قوت دیکھیں اس کے بعد اہم چیز دعا کہ ہم نے دعائیں کتنی کی اللہ تعالی سے ہم نے اللہ سے دعا کتنی دیر مانگی ہے اور دعاوں میں اللہ سے ہم نے مانگا کیا ہے دعاوں کے اندر ہم نے مسنون دعاوں کی پیریوی کی ہے یا نہیں کی جو دعا کا طریقہ میں نے کلاب کے سامنے ارز کیا تھا اس کے مطابق میں نے اپنے عمال میں دعا کو کس قدر شامل کیا ہے تو یہ چار پونچ سیگمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ارز کیے تھے ان سب چیزوں کو کور اپ کرنا ان کو آڈٹ کرنا آڈٹ کہتے ہیں بیلنس شیٹ مینٹیننگ کو بیلنس شیٹ مینٹیننگ ہے یا نہیں میرے عمال میں یہ بیلنس شیٹ بنتی ہے میرے عمال کے اندر ان چیزوں میں بیلنسنگ ہے یا نہیں ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت عمال ہیں لیکن زمنی طور پر یہ ہے کہ عذکار ہیں معاملات ہیں دعائیں ہیں نماز ہے اور تلاوت ہے یہ ان سب چیزوں کی معنی ہے کس قدر پابندی کی ہے اس کے اندر دو چیزیں میں نے تفصیلاً نہیں سمجھائیں بکیہ تمام چیزیں اور بہت سی چیزیں تفصیلاً میں نے سمجھائیں تو کوشش کریں کہ ان کے مطابق چلیں ان کے مطابق اپنے عمال کو سیٹ کریں اسی کا نام احتسابی ہے اور خود احتسابی ہے اگر ہم اپنے آپ کو پوش نہیں کریں گے یہاں پر پوشنگ سٹیٹیجی استعمال کرنا ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو پوش نہیں کریں گے تو یقین کریں بڑی کمزوری پائی جائے گی اور مستقلاً کمزوری ہمیں شدید نقصان دے ہوگی ہمارے عمال کے لیے نقصان دے ہوگی ہمارے عذکار کے لیے ہماری دیگر تمام چیزوں کے لیے چنانچہ رمضان کا تین حصے کیے جائیں تو ایک حصہ آج مکمل ہو گیا این ترڈی تری پرسنٹ رمضان ختم ہو گیا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا انتہائی دکھ اور قلق کے ساتھ چلا گیا اپنی کمیوں کے اعتراف کے ساتھ چلا گیا اور اللہ دلہ سے مغفرت مانگنے کے ساتھ اپنے قصور کی اعتراف کے ساتھ چلا گیا اپنی اپنی ناسباسی کے ساتھ چلا گیا اپنی بےقلی اور بےوقفی کے ساتھ چلا گیا اس کے پر اللہ سے معفی مانگنی ہے آج کہ جیسے ہی آج ایک روزہ مکمل ہوگا اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کا تو مکمل ہو چکا جیسے ہی یہ روزہ آج مکمل ہوگا تو ایک تکمیل ہو جائے گی اس کے تیسرے حصے کی حصہ رحمت کی تکمیل ہو جائے گی لہذا اللہ سے رحمت کاملہ مانگی ہے اللہ سے رحمت صادقہ مانگی ہے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان عمال و طعات کی توفیق دی ہے اللہ نے ان عمال میں جڑنے کی ان عمال کو کرنے کی توفیق دی ہے اور ایک بات بڑی اہم ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے دو نفل کی اللہ نے توفیق دی ہے دس سو روپے کی اللہ نے توفیق دی ہے ہے ایک صفحہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے اپنے حضور دعا ماننے کی اللہ نے توفیق دی ہے دس تصویحات کرنے کی اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے اللہ جی آپ نے تو وعدہ کیا شکر کرو کے طور دوں گا میں دس روپے ڈال سکتا ہوں اور میں پنہ روپے ڈال سکتا ہوں آپ مجھے اتنا دیجئے نا کہ میں پنہ ہزار ڈالوں آپ مجھے اتنے توفیق دیجئے کہ میں پنہ ہلاک ڈالوں بزاری بات ہے آپ کے عمدن کا دسویں حصہ پنہ روپے ہے تو جب آپ کے عمدن کا دسویں حصہ پنہ ہلاک ہوگا تو پھر کتنا بڑا معاملہ ہوگا تو میں تو اس چیز پہ لے کے آ رہا ہوں اس چیز کی کوشش کروں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اپنے عمال کو پیش کریں خود احتسابی کریں کہ یہ رمضان کا ایک حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا اب ہم نے ان معاملات کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے یہ یہ اگلہ عشرہ اور یہ دس دن آج دسویں دن کا آخری دن ہے ہم نے ہمارے پچھلے دنوں سے مکمد اور بہتر ہونا چاہیے اور اگلہ عشرہ ہمارا اس سے بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے